نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں انجنا اوم کشب گجرات کو گڑبائی کہہ کر دلی آگئے نریندر موڈی موڈی پردھان منتری چنے جانے کے بعد گجرات گئے تھے شپت سے چار دن پہلے گجرات سے لے لی آخری ودائی یہ پہلی بار تھا جب موڈی اپنے گجرات میں مہمان کی طرح گئے تھے ان کا سواگت بھی اسی طرح ہوا اور ودائی بھی اسی طرح ملی اس دوران موڈی بھاوق ہوئے لیکن سب سے یادکار رہی آنے سے پہلے ماں سے ملاقات موڈی کو یہ ماں کی ودائی ہے گجرات کی جنتہ سے بیدہ لینے کے بعد ماں کا گڑبائی وہ ماں جس نے صرف بیٹے کو جنم ہی نہیں دیا اسے پال پوس کر بڑا ہی نہیں کیا بلکہ بیٹے کے سپنوں میں ساجدار بنی اسے پی ایم بننے کا آشروات جیسا وردان دیا دیکھئے وہ ماں اپنے بیٹے کو زندگی کے سب سے اوچھے مقام کے لیے کیسے ودائی رہی ہے اور بیٹا کیسے ماں سے آخری ودائی اپنے بال سلب مون کے ساتھ قبول کر رہا ہے کھانا کھلاتی ماں موہ پہنچتی ماں شگن دیتی ہوئی ماں بیٹا دور جا رہا ہے اس احساس سے ہی ماں بھاوق ہو رہی ہے موڈی بھی اسی بھاو سے بھرے ہوئے ہیں یہ پہلی بار نہیں جب اپنی کامیابی کے بعد ماں کے پاس آشیش لینے پہنچے تھے موڈی اس بار موقع بڑا ہے وہ دیش کے پردھان منتری بننے والے ہیں ماں کو پتا ہے بیٹا آپ گاندھی نگر میں نہیں دلی میں رہے گا دوریوں کا وہ احساس ماں کے اس دولار میں اور پیار اڑیل رہا ہے ماں تو ہر بار موڈی کو ایسے ہی ودائی دیتی رہی ہے لیکن اس بار سب سے بڑا ارمان پورا ہونے کے بعد بھی احساس تھوڑا الگ ہے ماں نے کھانا کھلایا تو چپچاپ کور پر کور کھاتے گئے ماں نے موہ پہنچا تو بچے کی طرح سر آگے کر لیا ماں سر پر ہاتھ پھیرتی رہی موڈی آنکھیں مند کیے آشیروات کی اورجہ سے بھرتے گئے ماں یہی تک نہیں رکھی چلنے کی بیلا آئی تو ہاتھ پر شگن کے پیسے بھی رکھ دیئے ٹھیک اسی طرح جب بچپن میں بازار جانے یا سکول جاتے وقت پیسے دیا کرتی ہوگی موڈی پردھان منتری بن گئے تو کیا ہوا ماں کے لیے تو وہ بیٹے ہی ہیں گجرات میں موڈی کی بیدائی تو بہت بھاو بھی نہیں رہی لیکن ماں کی یہ بیدائی انہیں ہمیشہ یاد رہے گی ان یادوں کے بہانے گجرات اور دلی کے بیچ ماں وہ دور بنی رہے گی جس سے موڈی جڑے رہیں گے گجرات میں آخر یہ سوال بھی ہر زبان پر ہے کہ موڈی کے جانے کے بعد گجرات کا کیا ہوگا کیا وکاس کی وہ بیار چلنی بند ہو جائے گی جو موڈی نے اپنے بوتے شروع کی تھی گاندھی نگر سے گوپی گھنگر کے ساتھ آج تک بھی رو چھوڑنا گجرات ہے پہنچنا دلی ہے اور اسی بیچ نریندر موڈی نے لیا اپنے ماں سے آشیرواد آپ ان لمحوں کا احساس کر سکتے ہیں یہ سوچ کر سمجھ کر کہ باہر سے جتنے بھی شخصیت کے نظر آتے ہو نریندر موڈی دل میں وہ بچہ آج جاگا ماں کا آشیرواد لیتا ہوا شگن کے 101 روپے بھی لیے مٹھائی کی مٹھاس بھی موں میں گھولی اسی سے آپ اندازہ رکھا سکتے ہیں کہ ماں جب آج آشیرواد دینے پہنچی اپنے بیٹے کو بیٹا بلکہ پہنچا جب ماں سے آشیرواد لینے تو وہ لمحے کس طرح کے رہے ہوں گے دلی آنے سے پہلے اپنی ماں سے ملے ہیں نریندر موڈی اور ہیرابا ایک وقت کو چپ نہیں ہوتی اتنی ساری باتیں ہوتی ہیں ان کے پاس ڈھیر ساری باتیں اپنے بیٹے سے کی سر پر ہاتھ رکھا آشیرواد دیا مٹھائی کھلائی مو پوچھا جیسے ہر جذبات ہر بھابنا آج ان لمحوں میں سمٹ گیا تھا ماں اور بیٹے کے بیچ دیش کے بھاوی پردھان مندری نریندر موڈی اپنی ماں کے ساتھ نیجی لمحوں میں اور ان لمحوں میں ماں کا آشیرواد اپنے انتر سمیٹتے ہوئے کیونکہ انہیں بار بار پچھلے کچھ دنوں سے یہ احساس ہے کہ دیش نے جو پرچند جنہ دیش انہیں دیا ہے اپنا پیار دکھایا ہے اس پیار پر انہیں کھرا اترنا ہے اس کا سوٹی اس چنوٹی میں ماں کا آشیرواد ساتھ رہے گا راجنیتی کی راہوں پر جب جب کڑواہٹ گھولے گی ماں کے ہاتھ سے کھائی ہوئی مٹھائی کی مٹھاس پار لے جائے گی تمام ایسے جذبات ہوتے ہیں ان لمحوں میں کیونکہ نریندر موڈی اور ان کی زندگی کے لیے بلکہ ایک ایتہاسک لمحہ اتنا بڑا یہ دیش کے لیے اور ان لمحوں کے لیے پوری تیاری اور مستہدی کے ساتھ نریندر موڈی کو آگے بڑھنا ہے ایسے میں ماں کا آشروات شکتی دے گا اسی آشروات کو سمیٹنے نریندر موڈی پہنچے اپنی ماں کے پاس اور ان تصویروں میں وہ تمام لمحے قید ہیں جو گواہی دیں گے کہ ماں کے لیے اس کا بیٹا چاہی جتنا بھی بڑا ہو جائے جس عمر کا ہو جائے ہمیشہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے جسے وہ اپنے ہاتھ سے کھلانا چاہتی ہے جس کا مو پوچھنا چاہتی ہے جس کے سر پر ہاتھ رکھ کر آشروات دینا چاہتی ہے ڈلی آنے سے پہلے ماں سے ملے ہیں نریندر موڈی ماں کا آشروات لیا ہے پیار سمیٹا ہے اور شگن لے کے پہنچ گئے ہیں ڈلی ایک انوٹھے راجنیتک سفر کی شروعات ہے تین تین بار گجرات کے مکھ منتری رہنے کے بعد یہ ڈلی کا سفر ہے سپنا نریندر موڈی کا جو پورا ہوا ہے اور اس سپنے میں اب رنگ بھرنے کا وقت آیا ہے ایسے میں آغاز کیا ہے اپنی ماں کے آشروات کے ساتھ پچھلے تین چار دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نریندر موڈی ہر لمحے میں بھاوق ہوتے ہوئے بھاشن دیتے ہوئے سینٹرل ہال پارلمنٹ اس سے پہلے لوگ سبھا میں اندر جانے سے پہلے سیڑھیوں پر اپنا سر جھکایا سنسط کو مندر بتایا پھر اندر دیش کو بی جے پی کو ماں کے بگل میں کھڑا کر دیا اور کہا کہ دیش اور ماں کی سیوہ میں کرپا کیسی لالکرشنہ آڑوانی کے شبد پر وہ بول رہے تھے اس کے بعد بھی جب گجرات ودھان صبح میں آئے تب بھی بھاوق ہو گئے اور بار بار یہ کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا گجرات کا مجھ پر پہلا حق رہے گا آپ ایک آواز دیں گے میں واپس لوٹ کر فوراں آوں گا گجرات نے تو مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا ہے انگلی پکڑ کر چلنا اس ماں نے بھی سکھایا ہے اور اسی لیے ایک سفر کی شروعات ان تصویروں کے ساتھ گجرات میں یہ چرچہ کا وشہ ہے موڈی کے بعد گجرات کا کیا ہوگا حالانکہ موڈی نے اپنا اترادکاری خود چنا ہے اس بھروسے کے ساتھ کی وکاس کی رفتار پہلے کی طرح جاری رہے گی اس بار یہی تیہ کرنے گجرات گئے تھے نریندر موڈی تو کیا موڈی اپنے مشن میں رہے کامیاب گجرات کو گوڈبائی بول گئے نریندر موڈی اپنے پچھلے بارہ سال کی ستھا اور دشکوں کی سیاسی کرم بھومی کو الویدہ کہہ گئے پردھان منتری پد کی شپت لینے سے چار دن پہلے دلی روانہ ہو گئے گجرات سے موڈی کا جڑاو اور یوگدان ہی ہے جو اس بیدائی کو سرکھیاں بنا رہا ہے پرنہ سچ تو یہ ہے کہ موڈی بڑے عہدے پر جا رہے ہیں جس میں ذمہ داریوں کے ساتھ سیاسی طاقت اور ادھکار بھی زیادہ ہیں وہ اب گجرات ہی نہیں پورے دیش کی کمان سنبھا لیں گے اس لیے گجرات سے الگ ہونے کا سوال کوئی مائنے نہیں رکھتا چھے کروڑ گجراتیوں کے لیے اگر یہ سوال مائنے رکھتا بھی ہے تو اس کی وجہ موڈی ہی ہیں گجرات کی ستھا اور سیاست پر ان کی پکڑ ہے گجرات کا وہ کائے کلپ ہے جس کے کارن پچھلے بارہ سال سے موڈی بنے ہوئے ہیں یہ موڈی بھی جانتے ہیں کہ گجرات کی جنتہ خوش ہے ان کی کامیابی سے مگر ان کی چنتہ سے بھی واقف ہیں کہ ان کے بعد اب گجرات کون سنبھا لے گا موڈی جنتہ کی اس چنتہ میں شریک ہونے گجرات گئے تھے اپنے سامنے اپنا اترادھکاری چننے جو ان کی طرح گجرات کو سنبھال سکے وکاس کے کام کو آگے بڑھا سکے مکھے منتری چننے سے لے کر اپنے اترادھکاری کے شپت تک موڈی موجود رہے جیسے جانے سے پہلے یہ تیہ کر لینا چاہتے ہوں کہ موڈی نے گجرات کو کسی کمزور کے ہاتھوں میں نہیں سوپا ہے اپنی پرانی سہیوگی آنندی بین پٹیل میں بھروسہ ظاہر کر موڈی نے ایک نیا سندیج بھی دیا ہے کہ گجرات کی مہلاؤں ستہ میں اب تمہاری باری ہے پہلی بار گجرات نے مہلہ موڈی مطلی پڑھا ہے آنے آبا گجرات کا کھوڑے کھوڑے پہنچار مانی جواب داری گجرات کا سمجھ رکھ ناری آنندے وکانس یاکرامہ جوڑوہ ماتینگو تا امودہ کارل بنی دے یہ سب کہتے ہوئے سوپتے ہوئے موڈی بھاوک بھی ہو رہے تھے کیونکہ اس بار ملی کامیابی کے ساتھ ایک پہلو الگاو کا بھی ہے موڈی پردھان منتری تو بن گئے مگر گجرات کے لیے اب مہمان بن گئے سوال صرف ستہ کا نہیں بلکہ وکاس کے اس موڈل کا بھی ہے جس کی بنیاد موڈی نے رکھی اس موڈل نے پورے دیش میں سرکھیاں بنائی وہ چنانوی مددہ بنا اور اب اس مددے پر جنتہ نے بھی مہر لگائی گاندھی نگر سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک بھی رو موڈی نے گجرات کو گوڈبائی بول دیا موڈی کی چھاپ گجرات پر امیٹ ہے بات صرف ستہ اور سیاست کی نہیں ہی وکاس کے اس موڈل کی ہے جو موڈی نے تیار کی اس کی ایک جیتی جاکتی گواہ تو مڈی نگر ہے موڈی یہاں سے تین بار ودھائک چنے گئے لیکن ان تیرہ سال میں شہر کو بدل کر رکھ دیا مانینگر گجرات کا سب سے وی وی آئی پی بیدھان سبابشت دنگوں کے بعد موڈی جب اپنے لیے سرکشت سیٹ ڈونڈ رہے تھے تو انہوں نے مانینگر کو ہی چنا اور مانینگر کے لوگوں نے بھی موڈی کو ایک نہیں دو نہیں بلکہ جیت کی وہ ہیٹرک دی جو انہیں پردان منتری پت تک لے گئی تیرہ سال سے موڈی مانینگر موڈی مانینگر سے ویدھائک ہے یوں تو اس دیش میں کئی ویدھان سبابشت وی وی آئی پی کہہ جاتے ہیں لیکن اس میں سندے ہے کہ ہر علاقہ مانینگر کی طرح چمک رکھتا ہو شہر میں گھوستے لگ جائے گا آپ کسی وکسیت علاقے میں ہیں موڈی نے اس علاقے کو بدل کر رہ دیا کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ مانینگر نہیں موڈی نگر ہے اس شہر میں موڈی کو وکاس پرش کہنے والوں کی کمی نہیں ہے شہر، سکول، کالیج، سپورٹس کمپلیکس اور بی آر ٹی ایس جیسی سویدھاؤں سے لیسے ایمداباد کا اکلوتا دو منزلہ بریج بھی یہی پر بنایا گیا ہے موڈی جس وکاس کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی جھلک مانینگر میں دیکھتی ہے کوئی دیکھنا چاہے تو شہر کے دروازے کھلے ہیں مانینگر کے لوگوں نے موڈی کو تین بار ویدھان سوا بھیج کر پیار کا تحفہ دیا بدلے میں موڈی نے ایمانداری سے ان تیرہ سالوں میں شہر کو سب کچھ دیا اسپتال، میڈیکل کالیج، سائنس کالیج شہر کی شان ہے مانینگر موڈی صاحب کے آنے کے بعد مانینگر ویسطار کے اندر یہ ہسپیٹل بہت چھوٹے لیول پہ تھا آربان سینٹر تھا اس کا پورا ڈیولپمنٹ ہوا ہے یہاں پہ سب سپیشیالٹیز آویلیبل ہیں گائنیکولوجی، میڈیکل سرجری، پیڈیارٹیکس